اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ارمان اردو پائنٹ ارمان اردو پائنٹ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں دوستو میں ہوں ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ارمان اردو پائنٹ تو یہاں پہ ابھی آپ میرا فیس بک پیج وزٹ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو میرا انسٹرگرام پروفائر کا لنک آپ کو مل جائے گا اور اس طرح کی میری جتنے بھی یوٹیوب کی ٹوٹوریل ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اور میرا وارس ایپ نمبر بھی آپ کو مل جائے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو تو دوستو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ایپ کے بارے میں جس کے ذریعے آپ موبیل کے اندر ہی موبیل جو ہے وہ آپ کو سپورٹڈ کرتا ہے موبیل میں آپ بہت اچھے سے کام کرتی ہے وہ اس کے ذریعے آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے تھامنیل بنا سکتے ہیں اپنے پرفائل فوٹوز بنا سکتے ہیں اور چینل آٹ بنا سکتے ہیں کافی ساری چیزیں کور فوٹو اگر جیسے یہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میرا موبیل آئی ٹی موبیل ٹوٹوری آن لین ارننگ فری لانس ارننگ تو یہ اس طرح کی جو اتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ ساری آپ بنا سکتے ہیں جیسے یہ میرا پرفائل فوٹو ہے اور اس کے علاوات ہم نے بنا سکتے ہیں اگر آپ فیس بک یا ورس ایپ کے لیے کوئی پوسٹ بنانا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں ڈیٹیل سے اس میں کافی ساری چیزیں انٹروڈیوز کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو دوستو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں آج ہم جاننے جا رہے ہیں فوٹ ایکس ایپ کے بارے میں تو فوٹ ایکس ایپ بھی ہے فوٹ ایکس پرو بھی ہے تو آج یہاں پہ ہم فوٹ ایکس پرو کو ڈسکس کریں گے کیونکہ فوٹ ایکس پرو میں زیادہ فیچر ہیں اور یہ جو ہے زیادہ اچھے سے کام کرتی ہے فوٹ ایکس کی نسبت تو فوٹ ایکس پرو ایک ایسی ایپ ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو پلے سٹور کے اوپر اویلیبل تھی لیکن اب ان کی کسی وجہ سے ان کی کسی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہاں سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو اب یہ پلے سٹور کے اوپر اویلیبل نہیں ہے تو اس کو ڈاؤنوڈ کرنے کا لنک جو ہے آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ نے وہاں سے اس کو انسٹال کر لینا ہے ڈاؤنوڈ کر لینا ہے تو اس کے بعد یہ آپ نے یہاں پہ آپ کوئی سا بھی ایریا جو ہے یہاں پہ سیلیکٹ کر سکے اگر یہاں پہ تھمرے بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایریا ہے اتنا ایریا چاہیے ہوتا ہے پر فائر فوٹو کے لیے آپ فول سکرین اس کو بنا سکتے ہیں اور اگر پوسٹ بنانی ہے تو وہ بھی آپ اس طرح اس کو فول سکرین بنا سکتے ہیں تو اس میں کافی سارے فیچر مل جاتے ہیں جیسے آپ بائی گرونڈ کے اوپر اگر کوئی وال پیپر یوز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ٹیمپلیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی اپنی بھی بائی ڈفارٹس ہے یہاں پہ ٹیمپلیٹس ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے فیچر ہیں ٹیمپلیٹس ہیں یہ بھی یہاں بھی ٹیمپلیٹس اویلے بنا ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ مسجد والی میں اسلامی ہیں یہ ساری یہاں سے بھی کوئی سا آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آن لائن ٹیمپلیٹس ہے اس میں آپ کو کافی ساری کلیکشن مل جاتی ہے تو آپ یہاں سے بھی اپنی مرضی کی ٹیمپلیٹس کوئی بھی اٹھا کے اس کے اوپر اپنی رائٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کوئی اپنی پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے یہ فرام گیلری یہاں سے کوئی بھی پکچر آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ اس کو آپ کراپ بھی کر سکتے ہیں کٹ بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا کرنا چاہیں اور اس کی ریشو بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں کہ کتنا آپ اس کو دکھانا چاہتے ہیں ہنٹر پرسینٹ دکھانا چاہتے ہیں یا اس کو تھوڑا سا لائٹ کرنا چاہتے ہیں مدم دکھانا چاہتے ہیں تھامنیل بہت اچھے سے بنا سکتے ہیں آپ اس میں تو ابھی میں آپ کو اپنے تھامنیل جو میں نے اسی فوٹیکس ایپ کے ذریعے بنائے ہیں تو میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے تھامنیل جو ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ سارے میں نے فوٹیکس سے ہی بنائے ہیں تو آج صرف ہم اس کے بارے میں انٹروڈیوز کر رہے ہیں اس ویڈیو میں تو اس کے بعد جو ہماری آنے والی ویڈیو ہوگی اس میں ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ یہ اس میں آپ نے کیسے تھمبلیر اس طرح کے بنانے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا سیکنڈ ہے تھمبلیر یہ بھی میں نے اپنی ایک یوٹیوب کی ویڈیو میری آویلیبل ہے اس کے لیے بنایا اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے یہ ایزی پیسہ کا لوگو یہاں پر لگایا نیچے جیز کیش کا لوگو لگایا اور یہ یہاں پہ پاکستانی کرنسی یہاں پہ آئٹ کیا تو یہ ساری چیزیں آپ اسی فوٹ ایکس کے ذریعے کر سکتے ہیں تو فوٹ ایکس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی ایپ کا جو ہے یہاں پہ لوگو لگا سکتے ہیں اس کا پروفائل فوٹو جو ایسے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ہر ایک لائن کا جو ہے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں انگریش کا بھی اردو کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس میں کافی ساری فونٹس ہیں اگر آپ فونٹ بھی چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو چھوٹا بڑا زوم ویڈیوز میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے زونگ فورجی کا لگایا ہے یہ ایمو فری چار رہی ہے زونگ کے اوپر تو اس کا میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے وہ جو کے میرے چینل کے اوپر ویلیبل اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھیں اور اس کا تھم نیر یہ آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایمو کا لوگو بھی آئیڈ کیا اور زونگ کا بھی آئیڈ کیا یہ ساری چیزیں میں نے فروٹیکس سے بنائی ہیں تو یہ میرا ایک لوگو ہے جو میں نے اپنے فیس بک پیج کری بنایا تھا تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی رائٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں سیمبری اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہ یہ بھی میرا ایک لوگو ہے جس میں میں نے اپ ایڈ کی ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کہ آپ نے یہ ہیں کہ یہ میں نے آپ کو صرف جو ہے یہ بنیادی باتیں بتا دیں یہ ساری باتیں جو پروفیشنل اڈیٹنگ کے لیے جو جو آپ کو چیزیں چاہیے وہ ساری میں نے گائیڈ کر دیں نہیں ہے باقی اس کو اچھے سے کیسے استعمال کرنا ہے اس کو مزید آپ نے پروفیشنل طریقے سے کیسے بنانا ہے تو یہ آپ نے خود اس کو یوز کرنا ہے تو اس میں کافی سارے فیچر ہیں بہت اچھی ہے اور موبیل کے اوپر آج تک میں نے ایسی کوئی ایپ نہیں دیکھی جس کے ذریعے آپ کوئی پوسٹ بنا سکتے ہوں تو جس میں اتنے سارے فیچر ہوں تو لیمیٹیڈ فیچر کے ساتھ کافی ساری پریسٹور کے اوپر ایپس ہیں لیکن یہ فوٹیکس جو ہے اس کو سپیشری پروفیشنلی اسی کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس کا ایک لیٹیس ورجن بھی پلیسٹور کے اوپر آویلیب ہے لیکن وہ اچھے سے کام نہیں کر رہا اس کی آنے والے اپ ڈیٹ میں شاید یہ ساری چیزیں فکس ہو جائیں اور یہ پہلے کی طرح کام کرنا شروع کر دے لیکن ابھی ہم فوٹیکس پرو جو کی دو داستارہ ورجن ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں تو ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کا ڈانلوڑنگ لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں جائے گا تو آپ نے اس کو ضرور ڈانلوڑ کرنا ہے اور استعمال کر کے دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ فیس بک کی پوسٹ بنا سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے تو وہ ہم انشاءالہ آپ کو آنے والے دنوں میں وہ بنا کر دکھائیں گے تھم نیل بنا کر دکھائیں گے آپ کو کور فوٹو چینل آٹھ اس طرح کی ساری چیزیں ہم بھرا کر دکھائیں گے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر یہ بھی پسند آئی ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیں اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کا شکریہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ